اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارے چینل پائنٹن پاک کے موضوع سامعین موضوع سناظرین ہم آپ کو اپنے چینل میں خوشامدید کہتے ہیں آج کی ہماری ویڈیو بہت ہی زبرس ہونے والی ہے جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کونسی ایسی قوم ہے جس کے چند دن کے حراجات پاکستان کے بجٹ سے زیادہ ہے بہت ہی زبرس ویڈیو آئیے ملاحظہ فرماتے ہیں کئی سال پہلے پی ٹی وی کے شور نیلامگار میں تارک عزیز نے ایک سوال پوچھا کہ وہ کونسی قوم ہے جس کے چند دن کے حراجات پاکستان کے بجٹ سے زیادہ ہیں چند افراد نے مختلف جواب دی مگر ایک شخص نے کہا شیعہ قوم تارک عزیز نے تفصیل سے بتایا کہ شیعہ قوم کے ماہ محرم کے حراجات پاکستانی بجٹ سے زیادہ ہیں مجھے نہیں معلوم کہ اس سوال میں کتنی حقیقت ہے مگر ایک طویل عرصہ تک میں دل ہی دل میں اکڑ کر چلتا رہا کہ دنیا شیعہ میں پاکستانی قوم سب سے زیادہ اہلِ بیت علیہ السلام پر خرج کرتی ہے اس کے بعد جیو نیوز کے کامران ہاں نے اپنے پروگرام میں ایک محتصر ڈاکمنٹری پیش کی جس کا عنوان تھا کہ ملک بند رہا مگر معشد کا پیہ تیزی سے چلتا رہا اس پروگرام میں محرم کے دس دنوں کا بجٹ پیش ہیا گیا جس میں ہر حرچہ کے بارے میں بتایا گیا جیسے نیاز میں کھانا مجالس کے بقیہ احراجات وغیرہ وغیرہ جب کل احراجات سامنے رکھے گئے تو وہ سینکڑوں ارب روپے بنے گو کہ اس میں جو قیمت لگائی گئی وہ کم سے کم کے طور پر لگائی گئی تھی اور وہ قیمت اتنی کام تھی کہ شاید تیس سال پہلے ایسی قیمت ممکن ہو اب اگر اس وقت کی مہنگائی کے حساب سے ہم اس بجٹ کا تہمینہ لگائیں تو بہت زیادہ بن جائے اس کے بعد دوسرے نیو سینلز نے بھی اپنے مطابق اس پر اپنے پروگرامز کیے میرا مان بڑھتا گیا اور سینہ چوڑا ہوتا گیا دوہزار دس میں مجھے آحشورہ عراق میں کرنے کا اتفاق ہوا عراقی احراجات دیکھیں مجھے مطمئن نہ کر سکے کہ یہ پاکستان سے آگے ہیں پاکستان پھر بھی میری نظر میں سر فرست رہا اور یہ بات ہے کہ عراق کو دوسری پوزیشن مل گئی دوہزار پندرہ میں اربعین پھر سے عراق میں کرنے کا اتفاق ہوا اور نجف اشرف سے مولا علی بن عبی طالب علیہ السلام کے روزہ کی زیارت کے بعد کربلا کی جانب پیدر سفر شروع کیا جو کہ نوے سے سو کلومیٹر ہے جیسے ہی سفر شروع ہوا تو ایک بلکل نئی دنیا نظر آئی اس تمام سفر میں کوئی جگہ ایسی نظر نہیں ہے جہاں کوئی موقب نہ لگا ہو اور ہر شخص اپنے موقب کے سامنے کھڑا زہداروں کو پکار رہا ہے کہ برائے مہربانی ہمارے موقب میں آگر کھانا کھا لیجئے کچھ تو ہمیں دیکھ کر ہمارے ساتھ ساتھ چلنے لگے اور عربی میں کچھ التجاہ کرنے لگے کچھ تو واسطہ اور ہاتھ جڑنے لگ جاتے ہمارا سفر تین دن کا تھا مگر ہمیں اس سے پہلے بہت پہلے لگ چکے تھے آپ وہ سفر چاہے دو ہفتوں میں کریں مگر ان دو ہفتوں میں آپ کو کبھی ایسی نویت پیش نہیں آئے گی کہ آپ کو کچھ حریدنا پڑے آپ کو کھانا پانی جوز فروٹ چائے سب کچھ ملے گا اور آپ پیسہ دینے کی وجہ گویا ان پر احسان کر رہے ہیں کہ آپ نے ان کو اس قابل سمجھا کہ آپ ان کے موقب میں تشریف لائے کھانے سے پہلے اور بعد میں آپ کے ہاتھ دلوانے کی ذمہ داری بھی ان کی ایک شخص برطن میں پانی لے کر اور دوسرا سابن اور توریہ لے کر ہاتھوں کی طرح کھاڑے ہوں گے آپ کو کچھ کچھ فاصلے میں مفت انٹرنیٹ مل جائے گا تاکہ آپ اپنے دوست احباب اپنی فیملی سے رابطہ کر سکے موبائل چارجنگ کی سہولت موچی نائی کی دکانیں آپ کے لئے کھولی ہوں گی آپ کا جوتہ اگر چل چل کا ٹوٹ جائے تو آپ صحیح کروا سکتے ہیں اگر آپ تھک گئے ہیں تو آپ کی ٹانگو کا مساج بھی ہو سکتا ہے اگر سونا چاہتے ہیں تو موقع میں آپ کے لئے بلکل نئے گدے تکیا اور کمبر موجود ہیں علاقے کچھ قبائل میں رواج ہے کہ جب وہ اپنی بیٹی کو شادی پر جہیز دیتے ہیں تو اس جہیز کے سامان کو استعمال نہیں کیا جاتا بلکہ وہ سامان اربائن کے دنوں میں موقع میں رکھ دیا جاتا ہے تاکہ آنے والے ظاہرین انہیں استعمال کریں اور جب اربائن ہتم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ سامان اپنے گھر میں استعمال کیا جاتا ہے اس واقعے دوران آپ کو کچھ پریشانی نہیں ہوتی بلکہ آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کسی امیر لیاست کے شہزادے ہیں اور آپ کے ہزاروں حدام آپ کی خدمت کے لئے ہمیں وقت تیار رہتے ہیں یہ دیکھ کر میرے ذہن میں جو حیال تھا کہ پاکستانی قوم احراجات میں اول نمبر ہے وہ ایک ریت کی دیوار کی طرح درام سے گر گئی کیونکہ ہماری قوم تو اراکی قوم کے مقابلے میں کچھ برابر بھی نہیں ہے آپ سے آپ کی شناحت نہیں پوچھی جائے گی آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ مسلمان ہیں یا مسلمان نہیں ہیں اگر آپ مسلمان ہیں تو شیعہ ہیں یا نہیں ہیں آپ پہنچ گئے آپ ان کے مہمان ہیں کربلا پہنچ کر اگر آپ کے پاس ہوتیل کا کمرہ نہیں ہے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ایک طویل کتار میں اراکی کھڑے نظر آئیں گے جو فوراں ظاہر کے پاس آگر پوچھتے ہیں کہ کیا تمہارے پاس رہائش کا بندوبست ہے اگر نہیں تو میرا گھر حاضر ہے مجھے مہمان نوازی کا شرف بخشو اگر آپ نے قبول کر لیا اور گھر پہنچ گئے تو گھر کے افراد فہریہ گلی محلہ میں چلتے ہیں کہ آج ہمارے گھر امام حسین علیہ السلام کے ظاہر مہمان ہیں اور ان کے دوست احباب اس کی قسمت پر رش کرتے ہیں پھر اس کے گھر میں جا کر ظاہر سے ملاقات کرتے ہیں اور کل کے دن کی دعوت دیتے ہیں کہ میرے مہمان بنو یہ ہے اراکی قوم یہ ہے اراکی قوم کا ایک روشن پہلو اس سال اربائین واق کے لیے پاکستان سے ایک اہل سنت کا حفلہ کچھ دن پہلے اراک پہنچا ہے سوشل میڈیا پر ان کی نجم سے کربلا تک پیدل واق کی کافی تصاویر آ چکی ہیں جس میں وہ کہیں وہ چل رہے ہیں تو کہیں شیعہ کے ساتھ کندہ ملا کر نماز ادا کر رہے ہیں ایسی ہی ایک تصویر میری نظر سے بھی گزری پاکستانی اہل سنت اپنے روایتی لباس میں کر رہے ہیں اور اراکی شیعہ نیچے بیٹھے ان کی جوتے پگردار پالش کر رہے ہیں اراکی قوم اہل بیت اللہ السلام کی محبت میں ان کے ظاہرین سے دیش کرتے ہیں اللہ اراک کو ہمیشہ شاہد آواز رکھے اور یہ شیعہ سننی اتحاد قائم و دائم رہے آمین یہ تو تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آج کی ہماری ویڈیو آج کا ہمارا ٹاپک آج کی ہماری ایفرٹ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ہماری ایفرٹ پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کر کے ہماری ایفرٹس کو اپریشیئر ضرور کیجئے گا ہمارے چینل پائن تنپاک کو سبسکرائب رہو کیجئے گا نیکس بہترین ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ نگے بان السلام علیکم